اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے شادو آباد ہوں گے اللہ پاک آپ سب پہ اپنی رحمتیں بنائے رکھے تو آج جو ہے میں جاری تھی باوہ مہید دین رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا جو ہے اپنے ساتھ ویزیٹ کرواتی ہوں تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا تو بس ہم جا رہے تھے پیلسلوینیا وہاں ہے باوہ جی کا مزار تو یہ ہم سب جو ہے ویل میں اور الحمدللہ اپنے سفر پہ نکل پڑے تھے اور پیلسلوینیا جو ہے تو نیو یارک سے تقریباً جو ہے یہ ساڑھے تین تھنڈے کی ڈرائیب تھی اور راستے میں ڈرائفک بھی تو یہ بس آپ میرے ساتھ ساتھ جو ہے ویوز بھی انجوائے کریں اور کافی ماشاء اللہ الحمدللہ بڑا آرامدے سفر رہا اور بڑا اچھا رہا اللہ کی رحمت سے بہت انجوائے ہوا اور جو ہے بس یہ ہم جا رہے ہیں اور کافی جو ہے آپ ٹرائفک بھی آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ٹرائفک بھی ہمیں راستے میں ملی اور یہ پیارے پیارے سے ساتھ ویوز بھی ملے جس کو ہم انجوائے کرتے ہوئے اور جو ہے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور موسم تو موسم بھی کافی اچھا تھا اور بس اب جو ہے ہم تقریبا پہنچ گئے تھے بابا جی کے مزار پہ تو بس اب جو ہے تھوڑی دیر میں ہماری گاڑی جو ہے ہو جائے گی پارک اور یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے بابا جی کے مزار پہ یہ ہم ان کے مزار کے قریب جا رہے ہیں یہ نماز کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے جو آج کل کووٹ کی وجہ سے بند ہے اور یہ سامنے ہی ہے جو ریسٹ روم سے ہے اور اس سے آگے جو ہے بابا جی کا مزار ہے تو جو ہے اب یہاں ہم رکھے تو یہ بس ہم جو ہے پہنچ گئے تھے اور یہ ہے بابا جی کا مزار مہیدی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور یہ جو ہے ہم لوگ مزار کے اندر جو ہے سب جو ہے ماشاءاللہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ ایک اور جو آپ دیکھ رہے ہیں بزرگ پیٹھے میں ہیں یہ نپال سے آئے تھے یہ بھی ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں تو یہ بھی یہاں پہ جو ہے آبادت و ریاضت پہ مصروف تھے تو یہ آپ سب جو ہے بابا جی کی مزار کی زیارت کریں اور یہاں ماشاءاللہ کافی جو ہے ناتے لگارہ پڑی بھی پاک پڑا اور اس کے علاوہ فاطیہ وغیرہ پڑی اور دعائیں وغیرہ کی اور جو ہے بہت سکون ملا کہ کچھ وقت اللہ کے ولیوں کے نزیق میں گزارا ہم نے یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگی اور بڑا اچھا رہا بہت دل کو اور ذہنی سکون ہوا بزرگوں کی مزار میں بیٹھ کے ایک عجیب سی سکون ملی ملا اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو دور دور بیٹھے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے وہ بھی حکم ربی سے جو ہے زیارت کریں بابا جی کی اور دعائیں مانگیں تو یہ یہاں پہ پینسلوینیا میں آئے تھے یہ بزرگ اور یہ سری لنگا سے آئے تھے اور یہاں ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً پانچ ہزار سے زائد گورے جو لوگ تھے انہوں نے مسلمان کیا تھا اور ماشاءاللہ یہ یہاں پہ سکولر تھے اسلام تو ان کے سارے جو بھی کیرٹیکر تھے وہ سب جو تھے وہ سارے گورے ہی تھے اور بڑا اچھا جو ہے انتظام تو یہ باہر سے بھی میں مزار کیرٹ آپ کو دکھاتی ہوں جو ہے اور یہ جو ہے وزیٹرز کے لیے چھوٹا سا گارڈن سا بھی یہاں بناوا ہے جب لوگ آتے ہیں اور سو وغیرہ ہوتا ہے بابا جی کا تو یہاں پہ کافی لوگ ان کے فالوشپ والے آتے ہیں جو ہے بہت اچھا سلسلہ ہے یہاں پہ اور یہ انہوں نے بورز وغیرہ لگائے ہوئے تھے بس یہاں جارت کرنے کے بعد اب ہم جا رہے تھے بابا جی کے گھر جہاں پہ وہ رہتے تھے جہاں پہ وہ انہوں نے کافی بوکس وغیرہ لکھی ماشاءاللہ جو ہے وہاں پہ جو ہے اب ہم اس طرف ہمارا سفر جو ہے رواد آمان ہے اور انشاءاللہ وہاں پہنچتی ہوں تو پھر میں آپ کو بابا جی کے گھر کی بھی زیارت کرواتی ہوں تو تو یہ الحمدلی اللہ ہم بابا جی کے گھر پہنچ گئے تھے اور ان کا یہ فرنٹ انڈریس ہے بابا جی کا اور یہاں سے سارے آدمی جو ہے جا رہے تھے فرنٹ ڈور سے اور یہ اس کے سائٹ سے جو ہے خواتین کا تھا تو یہ کچن تھا جہاں پہ لنگر وغیرہ بنتا ہے اور یہ جو جگہ تھی یہاں پہ جو ہے بابا جی سامنے سپیچ دیکھتے تھے اور یہ ہالوے میں جتنے لوگ تھے ان کے فالو شپ والے وہ تمام لوگ یہاں پہ بیٹھتے تھے اور ان کی سپیچ کو جو ہے وہ سنتے تھے اور یہاں پہ بابا جی جو ہے اپنی زبان میں جو ہے سپیچ کرتے تھے اور سات انگلیش ٹرانسلیشن ہوتی تھی اور جتنے ان کے فالور تھے وہ سنتے تھے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتے تھے تو یہ جگہ وہ ہے جہاں بابا رحمت اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے یہ ان کی کرسی ہے اور یہاں پہ ان کے فالور شپ والے لوگ جو ہے وہ رہتے تھے اور ساتھ ہی جو ہے اس کے آگے میں یہاں پہ جو ہے یہ بابا جی کی جو بکس وغیرہ تھیں ان کی کلیکشنز وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی یہ وہ ان کا سیکشن بنایا ہوا تھا یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں تو الحمدلیلہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے در پر آئے ہیں ہم اللہ کے حقم ربی سے اللہ کی رحمت سے اور ہم یہاں سے انشاءاللہ فیضیاب ہو کے جا رہے ہیں بزرگوں کی دعائیں لے کے جا رہے ہیں اور بڑا ہی دل کو ذہنی اور قلبی سکون مل رہا ہے روح کو سکون مل رہا ہے اور ان کی ادھر آ کے امان تازہ ہو رہا ہے اور جو ہے اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل رہا ہے اپنی اندر چھپیوی تو اپنے اندر چھپیوی جو کمیاں ہیں گتائیاں ہیں گناہ ہیں خطا ہے ان کی اصلاح کرنے کا جو ہے موقع ملتا ہے تو ایسی جگہوں کی ضرور زیارت کرنی چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی محنت کو دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک عمال کریں اپنی اصلاح کریں اور اپنے اندر جو بھی کمی کو تائیاں ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں تو اس کے بعد ہم اوپر جائیں گے جہاں بابا جی جو ہیں وہ آرام فرماتے تھے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ تمام بابا جی کے جو ہیں ان کے سیٹیفیکیشنز ہیں اور انہوں نے جن لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا تصویریں ہیں اور یہ ہیں ماشاءاللہ بابا جی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تصویریں ہیں اور اب جو ہے ہم اوپر جا رہے تھے جہاں بابا جی کا کمرہ ہے تو اس کی زیارت کرنے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو انہوں نے اسلام کے دائرے میں شامل کیا ماشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ بابا جی کی تصویریں ہیں اور جو ہے یہ اب ہم اوپر آگے ہیں اور یہ جو تھا یہ یہاں پہ یہ ہے بابا جی کا کمرہ جہاں وہ آرام کیا کرتے تھے تو یہ ان کا ماشاءاللہ بستر ہے جہاں وہ سوتے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کی ٹوپی ہے جو وہ پہنا کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے عام اسمال کے کچھ برطن بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے ہو اور یہ بابا جی کی کرسی تھی جہاں وہ آرام کرتے تھے یہ مسجد سی بنی ہوئی تھی جہاں پہ ہم لوگوں نے نماز ادا کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاءاللہ کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے یہ عورتوں کی سیکشن ہے دوسری طرف جو ہیں جین کا سیکشن بنا ہوا تو بس الحمدللہ ہماری جو ہے مزار پہ بھی حاضری ہوگی تھی بابا جی کے گھر کی بھی ہوگی تھی تو بس شام کا ٹائم تھا اور اب ہماری واپس تھی نیو یورک کی طرف تو بس شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور اب ہم نیو یورک پوپس آ رہے تھے تو آج کا ویلوگ یہ تک تھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھی بابا جی مزار کی اور ان کے گھر کی زیارت کر لی تو مجھے امید ہے لی اس کو لائک کریں میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یا رکھیں پھر انشاءاللہ آپ سے ایک نئے ویلوگ میں ملوں گی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یار کی گا